موسیقی 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 دیکھیں یہ گناونی سازش نہیں ہے یہ ان کے اپنے آمال ہیں جس کی ان کو پھر آج جواب دینا پڑا اور اس میں سب سے اہم بات کرپشن کے کیسز اگر ہم سائٹ پر رکھ دیں جو دو ایشیوز ہیں ایک تو توانائی کا کہ کرائی کے بجلی گھروں میں ایک واضح ججمنٹ آئی جس میں کہا کہ جو منسٹرز انوالف تھے انہوں نے دیور انوالفڈ ان دس فانانچل کرپشن اور کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کے خلاف سیول اور کرمینل کیسز جو ہیں وہ کھولے جائیں اس میں کیا گناونی سازش تھی کیا رکاوٹ تھی گورنمنٹ کے سامنے کہ ان دونوں سوبوں میں جہاں ان کے ہواری جو ہیں وہ فیڈرل میں بھی ہیں اور اب سوبوں میں موجود ہے سندھ میں بھی اب لوجستان میں بھی کہ یہ اس کو پولٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیوی ان دونوں مسائل کو حل نہ کرتے اور وہاں مستقل پاکستانیوں کی لاشیں گر رہی ہیں لیکن پھر کورٹ کو سوہ موٹو لے کے اس معاملے سے ڈیل کرنا پڑا تو یہ کوئی سازش نہیں تھی کہ دراصل ان کی جو بیڈ گورننس ہے یا گورننس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے سارا انٹرسٹ ہی میں ہے کہ کسی طرح ہم جو ہیں وہ اپنے چھے کروڑ ڈالر بچا لیں اور اس سے پہلے کہ وہ بات کریں تو آپ نے یہ حوالہ دیا یہ میں اسی لیے لے کر آیا تھا کہ نیویورک ٹائمز اٹھائی سگست دوزار آٹھ کی خبر ہے جس میں لکھا گیا ہے سوڈزلینڈ فری سکسٹی ملین ان زرداریز ایسٹس مقاعدہ اس میں ریفرنسز کوٹ کیے گئے اور کچھ دن پہلے کچھ ویوز پارٹی کے صاحب نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ نمبر تو بتا دے کون سا ہے تو اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے اگر میں پڑھ کے سنا دوں اکاؤنٹ نمبر 622902 ایڈ بارکلیز بینک سویس ایس ای جنیوہ اس میں یہ پیسے پڑے تھے اب نہیں پڑے ہوئے خورم صاحب یہ اب نہیں پڑے ہوئے ظاہر سی بات ہے کون وہاں پیسے رہے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے but my point is the purpose is کہ پیسے واپس آئیں یا purpose is کہ accountability ہو کہ یہ غلط طریقے سے پیسے بنائے گئے ہیں کیا اس کا مقصد کیا ہے جی مقصد تو یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں جو دینیل لیوو کی ججمنٹ آپ نے جولائے 2003 کی کوٹ کی ہے اس میں واضح ہے اس میں بقاعدہ الفاظ ہیں کہ یہ پاکستان کے پیسے ہیں جو غلط طریقے سے اور وہ بھی جو ہے بقاعدہ اس میں dates کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس دن کتنے پیسے کس کمیشن کے تحت ایس جی ایس کو ٹیکنا سے وہاں وصول کیے گئے اور اس میں جو لائر صاحب تھے ان کا کتنا حصہ تھا اور مہترم عاصف زرداری صاحب کا کتنا حصہ تھا وہ تو بڑی تفصیل موجود ہے دینیل لیوو کی ججمنٹ میں لیکن اس سے قطع نظر معاملہ یہی ہے جو آپ کوٹ کا جو پیٹن دیکھ رہے ہو یہ ہے کہ ایگزیکٹیو نے جہاں جہاں اپنی ایتھارٹی کو ابیوز کیا ہے کرپشن کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی کوٹ نے اس کو رکاوٹ دی ہے مثلا ایک ایسیمپل یہ ہے کہ جب حسین ازکر حج کیس کی انویسٹیکیشن کر رہے تھے تو بار بار حکومت نے کوشش کی اور اب کامیاب ہوگی کوشش کہ ان کو اس انویسٹیکیشن سے ہٹا دیا جائے اس طرح زفر قرشی جب این ایسی ایل انویسٹیکیٹ کر رہے تھے تو حکومت نے بار بار ان کی راہ میں ایروڈ اٹھائی جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوگا اب تو ایسیرین کیس میں بھی ایسیرین کیس میں بھی ایسیرین کیس کیا ہے ایسیرین کیس کا استعمال ہوا ہے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے یہ خرابی ہے جس کے راستے میں کوٹ نے اگرچہ ایک ایمپرفیٹ کوشش کی ہے لیکن بڑی پوزیٹیو ہے پاکستان میں قانون کی عملداری امپرووی ہے اب اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب انہوں نے جو کنٹیمٹ آف کورٹ کا جو قانون دو گھنٹے میں پاس کرائے اس دن پیر کے روز قومی اسمبلی سے اس میں انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو بچاتے ہوئے پاکستان کے تمام پبلک آفیس ہولڈرز کو یہ کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ بار بار عدالت چاہے چھوٹی عدالت ہے یا بڑی عدالت ہے اس کا حکم مانے سے انکار کریں اور اس قانون کے تعداد ان کو اجازت ہوگی کہ وہ کنٹیمٹ آف کنٹیمٹ کریں لیکن وہ ایمین ہے اس سے عمر چیما صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کانفرنٹیشن اس کا اختتام کب ہوگا کس طرح ہوگا کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کا جواب تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ججز ہیں وہ شاید کوئی کمیشن بنا کے ریجسٹرار کو کہہ دے ایک آپشن تو یہ بھی ہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں بکوز ایک آپشن تو وہ ایکزاست کر چکے ہیں لیکن آبیسلی اس کا کوئی اختتام تو ہوگا اس کا اختتام کس طرف ہوگا میں تو یہ سمجھتا ہوں اور پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر چیزوں کو جو ہے دوبارہ سے ڈیڈ انڈ کی طرف دکھیلہ جا رہا ہے وہی بند گلی کی طرف سیچویشن جو ہے حالات کو اس طرف دکھیلہ جا رہا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعتیں جو اس وقت پانچویں چھٹی دفعہ پارلمنٹ میں بیٹھی ہیں انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا اور اگر سیکھا ہے تو صرف ایک ہی چیز کہ لوٹ مار کیسے کرنی ہے اپنی چوری کو کیسے بچانا ہے اداروں کو وہ مزید کیسے ٹکراؤ کے نئے سے نئے انہوں نے جو طریقے سیکھیں ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی گیارہ سال کوئی کہتا ہے آٹھ سال اگر کوئی جیل میں رائے اور ثابت نہیں ہو سکا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو عدلیہ پہلے تھی وہ سارے ہینڈ پک ججز تھے عدلیہ آزاد نہیں تھی کمپرومائز تھی کمزور تھے ادارے اور ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ان اداروں کی پیٹ میں جو ہے چورا گھومنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہی وجہ ہوئی کہ جب بھی کوئی تعلیہ آزم آیا اس کو نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے لیجٹیمیسی بھی دی ابھی بھی جو سیچوئیشن جو حالات جو کریئٹ کیے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ساڑھے چار سال کے اندر جو نور عالم صاحب بات کرتے ہیں کہ بڑے اچھے ان کے فیصلے تھے اقدامات تھے یقیناً لوڈ شیڈنگ مہنگائی بروزگاری دہشتگردی لاکانونیت ریٹ آف تا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ تمام ان کے کارنامے ہیں جن کے اوپر اگر ہم نے کوئی بات کی کیونکہ غلط کیا تو آپ قوم اس کا فیصلہ کر سکتی ہے گزارش یہ ہے کہ آج بھی حالات ایسے اس نہج پہ لے آئے ہیں یہ لوگ کہ یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اپنی نائلی کو بچانے کے لیے کیونکہ ساڑھے چار سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے پہلے ڈیٹھ سال انہوں نے اٹھاروی ترمیم کا انہوں نے جو ہے قوم کو اس چکر میں ڈالے رکھا کہ جی اٹھاروی ترمیم ہم لے کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد قوم کی جو ہے تقدیر بدل جائے گی یہاں پہ دودھ اور نہر کی دودھ اور شہد کی نہریں جائیں بہنا شروع ہو جائیں گی وہ بھی آپ نے دیکھا اور ابھی بھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے دن سے جو دعوے دار تھے جو چیمپینز تھے کہ جی ہماری قیادت نے تو بڑی قربانی دیئے اس ازاد عدلیہ کے لیے آج وہی لوگ اس ازاد عدلیہ کے راہ میں روڑے اٹھکائے میں وہی لوگ آج پھر اداروں کے ٹکراؤں کی صورتحال پیدا کرے ہیں ابھی جیساں خورم نے بات کی کہ کنٹیمٹ او کورٹ کا جو بل انہوں نے پاس کی ہے کیونکہ دیکھیں قانون سازی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اگر ہو عوام کے ویل فر میں ہو تو ٹھیک ہے نیکن جو اس کی ٹائمنگ ہے اس سے آج تو کم از کم ایک چیز بڑی واضح ہو گئی جو پیپلز پارٹی کا محقف ہے اور یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی جب وزیراعظم جب نیا ان کا الیک کیا گیا تھا کہ یہ ایک اور ایک محض ایک قربانی کا بکرا ہے جس کو سامنے لکھایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے لیکن عمر کیا آپ سمجھتے ہیں عمر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خالی پیپلز پارٹی کا قصور ہے یا ان کے جو اتحادی جو ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط میرے خال سے پیپلز پارٹی نے خود کو اتنا نہیں کیا جتنے ان کے اتحادیوں نے ان کو مضبوط کیا تو ان کے اوپر بھی تو نظام دے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ جی کابینا فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اقتدار کی بندر بانٹ کر کے اس کرپ نظام کو سہارہ دیا ہے آج تک پہلے دوہزار آٹھ کے لیکشن سے لے کے آج تک وہ تمام کے تمام جو ہے ذمہ دار ہیں آج کے حالات کے اور آج پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ پھر یہ لوگ جو ہے اپنی جو ہے کرپشن اور نائلی کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر جو سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر وہ مجبور کر رہے ہیں عدالت کو بھی کہ وہ اپنی تمام آہستہ آہستہ آپشن جو ہے ان کو کنجیوم کر کے حالات ایسے لے آئیں کیونکہ آپ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اسی طریقے سے آرٹیکل ون نائنٹی والی آپشن بھی عدالت کے پاس موجود ہے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب پھر سے ہمیں تو جو ہے ڈی ریل کر دیا گیا جمہوریت کو تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ان حکمرانوں نے اپنی ماضی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ عوام کے جلوات کے ایک کفا جمہوریت کو پٹڑی پہ چڑھانے کے بعد کیا ایسی فضاء بن چکی ہے اس کا بہترین آپشن ایک ہی ہے کہ نئے انتخابات ہو جائیں اگر اس کی نوبت آئے ہی ہو جو اسلام آباد میں باتیں گردش کر رہی ہیں وہ میرے اور آپ سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے جیسے انہوں نے آرٹیکل ون نائنٹی کی بات کی ہے جب چیف جسٹس کراچی آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جس اداروں کو ہم کہیں گے انہیں ہمارے مطاعت کام کرنا پڑے گا آپ پھر انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں جہاں پھر ہم سب عزیز وطنوں کی آوازیں جو رہے ہیں وہ آنے لگ جائیں گی اور گردش بھی کر رہی ہیں میں ایک بات واضح کر دوں کہ کسی بھی غیر آئینی جو موو ہوگی اس کی راہ میں سب سے بڑی دیوار پاکستان مسلمی نون ہوگی سر آپ ہوں یہ ملکی حکومت بنانے کا پاکستان کے عوام کو ہے اور انہی کے پاس ہم جائیں گے اسی لیے ساری جو کانفرنٹیشن ہے اس کا بہترین اختام یہی ہوا کہ نئے انتخابات ہو جائیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا لیکن اگر کانفرنٹیشن اتنی بڑھ جاتی ہے عدالت کے ساتھ تو عدالت اپنی حفاظت کے لیے اپنے اقدامات کو منوانے کے لیے کچھ تو کرے گی یہ فضاء کیوں بنائی جا رہی ہے آخر اسی لیے تو بنائی جا رہی ہے ایک چھکا لے لیتے ہیں نورالنگس آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جمہوریت کو فارق کروانا چاہتے ہیں